وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ فِي الْرِزْقِ اور اللہ نے تمہارے ایک کو تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی رزق کے معاملات میں یعنی کسی کو روزی زیادہ دی کسی کو کم اس میں بھی تم بے بس ہو یعنی انسان کی بے بسی کا یہاں بھی ذکر ہے بعض کو بڑی محنت کرتے ہیں لیکن روزی کی فراوانی نہیں ہوتے بعض یہ ہیں کہ ان کی محنت زیادہ نہیں ہوتی لیکن روزی بہت ہوتی ہے تو اللہ نے جس کے لیے جو مقدر کیا وہ ہی ملتا ہے فَمَلَّذِينَ فُضِّلُوا بِغَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ تو جنہیں روزی میں اللہ نے بڑھائی دیئے فضیلت دیئے زیادہ روزی ملی ہے تو کیا یہ لوگ اپنا رزق اپنی روزی یہ اپنے کنیزوں کو اپنی کنیزوں کو اور غلاموں کو دے دیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے روزی زیادہ دی ہے وہ اپنی کنیزوں کو اور غلاموں کو ان روزی کا مالک نہیں بناتا فَهُمْ فِي صَوَعُنْ کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں یعنی اس آیت میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے نوکروں کو وہ مال ضرور دیتا ہے وہ انسان اپنے غلاموں کو اور کنیزوں کو لباس اور دیگر نعمتیں دیتا ہے لیکن کنیز اور آقا دونوں برابر نہیں ہوتے اسی طرح ساری مخلوق کو دینے والا اللہ ہے اللہ کی طاقتیں ذاتی ہیں اور مخلوق کی طاقتیں اتائی ہیں تو اتائی طاقتیں اور ذاتی طاقتیں کبھی برابر نہیں ہو سکتے اَفَبِ النِّعْمَةِ اللَّهِ يَجَحَدُونَ تو کیا وہ اللہ کی نعمت سے منکر ہوتے ہیں اللہ کی نعمت کا کیا وہ انکار کرتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے عورتیں پیدا کی ہیں وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَا اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نوا سے پیدا کیے اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ خاندان کیسے وجود میں آتے اکیلہ انسان کیسے زندگی گزارتا کتنا کرم کی ہے رب نے وَرَزَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ مِنَتْطَيِّبَاتِ اور اللہ نے تمہیں ستری چیزوں سے روزی دی اَفَبِالْبَاتُ لِيُؤْمِنُونَ تو کیا جھوٹی بات پر یقین لاتے ہو اور بتوں کی پوجہ کرتے ہو وَبِنِّعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور وہ لوگ اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وہ بے جان پتھر یہ بتھ ان کے لئے آسمان و زمین میں سے کچھ بھی روزی کے وہ مالک نہیں ہے وَلَا يَسْتَطِعُونَ اور یہ بے جان بتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر بھی وہ اللہ کو چھوڑ کر کنے پوجھتے ہیں فَلَا تَدْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ تو اللہ کے لئے کسی کو مثل نہ ٹھراؤ تم اللہ کے مقابل کسی کو نہ لاؤ کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی اللہ کے برابر نہیں اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بے شک اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے دَرَبَ اللَّهُ مَثَالًا عَبْدًا مَمْلُوكًا اللہ نے ایک مثال بیان کی ایک غلام مملوکاً کہ جو کسی کی ملکیت میں ہے کسی کا غلام ہے لَا يَقْدِنُ عَلَى شَيْنُ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ اپنے آقا کے ہاتھوں مجبور ہے ایک تو یہ کیفیت ہے دوسری وَمَرْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے اچھی روزی دی فَهُوَ يُنْفِقُ مِّنْهُ سِرْرًا وَجَهْرًا تو وہ اس روزی سے چھپکر اور اعلانیاں خرج کرتا ہے حَلْ يَسْتَهُونَ کیا وہ برابر ہو جائیں گے یعنی انسان انسان کی برابری نہیں کرتا غلام آقا کے برابر نہیں تو بندہ اور رب دونوں یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں الحمدللہ سب خوبیاں اللہ کے لئے ہیں بل اکثرہم لا يعلمون بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں وَضَرَبَ اللَّهُمَّ ذَلَرْ رَجُلَئِنِ اور اللہ نے مثال بیان کی دو آدمیوں کی دو مردوں کی اَحَدُهُمَا أَبْكَمُ ایک تو گھونگا ہے لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْء وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا بیکار ہے وَهُوَ كَلُّنْ عَلَى مَوْلَاهُ اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِ جِدَرْ جاتا ہے نقصان ہی نقصان کرتا ہے آقا پر بوجھ بھی ہے گنگا ہے فائدے کے وجہ نقصان پہنچاتا ہے حَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ کیا یہ گنگا بیکار آقا پر جو بوجھ ہے یہ اور جو نیکی کی دعوت دیتا ہے انصاف کا حکم دیتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں وَهُوَ عَلَى صِغَاطِ مِسْتَقِيمِ وہ شخص جو سیدھے راستے پر ہے وہ اس بیکار غلام کے برابر ہرگز نہیں تو بیکار غلام گنگا اس سے مراد کافر ہے اور سیدھے راستے پر انصاف کا حکم دینے والا اس سے مراد مومن ہے تو فرمایا گیا کافر اور مومن یہ دونوں برابر ہرگز نہیں ہیں اللہ رب العالمین ہم سب پر کرم فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے سلامتی نصیب فرمائے سلامتی نصیب فرمائے سلامتی نصیب فرمائے موسیقی